دردانہ تمہاری یہ زبان میرے گھر کی خوشیوں کو کھا چکی ہے تم نہیں جانتی کہ تمہاری زبان کی وجہ سے کیا کیا ہوا ہے آگے سے تمہاری بیٹی بھی وہی تربیت حاصل کر رہی ہے جو کہ تم اسے دے رہی ہو مجھے تو سمجھ نہیں آری کہ آخر آپ دونوں ماں بیٹی کیا چاہتی ہو کب تک میری زندگی یوں ہی جیرن کرنے کا آپ لوگوں کا پروگرام ہے بس میں آپ لوگوں سے صاف صاف کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے اپنا بندوبست کر جائیں کیونکہ میں آپ کو ایسے برداشت نہیں کر سکتی بہت کوشش کی کہ تم لوگ اینی کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ٹھیک ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغوں کو درست کر کے یہاں سے چلے جائیں جس پر وہ اینی کہتی ہے کہ ممی آپ پھر سے ویسے ہی باتیں کر رہی ہیں چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میری وجہ سے بلا وجہ میری کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے جس پر آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈسٹراب ہوتی ہوں ان لوگوں کی چک چک سے ہر وقت چین چین لگائی ہوتی ہے پتہ نہیں کب یہ عورت صدرے گی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ عورت کبھی نہیں صدرے گی وہ میری بہن ہے میں جانتی ہوں تم لوگوں کو محتاط رہنا پڑے گا اور ان کی ہر چیز سے دور رہنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی اور پلاننگ کے تحت اب یہ سارا معاملہ تیہ کر رہے ہیں اس لیے تم لوگوں کو بہت اتیاط کرنی ہوگی کیونکہ مجھے اب لگ رہے کہ اتیاط کی سخت ضرورت ہے میں دیکھ رہی ہوں جس طریقے سے ان دونوں کو آگے آگے آتے ہوئے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا سارا کچھ دور ٹٹا کے فرار نہ ہو جائیں کیونکہ ان کی حرکتیں یہی ہیں اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ اپنی بھووں کو صاف صاف سمجھا دیتی ہے کہ دیکھو بھئی یہ بات تو تیہ ہے کہ تم لوگوں کو ان سے بچ کے رہنا ہے اور یہ بات اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو یہ بہت ہی دینجرس عورتیں ہیں بھی صفائی یا کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جس قابل ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں تمہاری بھی سوائے چلاکیاں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے یہ بات تم بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو اس لیے یہ ساری باتیں کرنی بلکل بے فضول ہے مجھے پتہ ہے کہ کون کس قابل ہے اور کون کس قابل ہے پتہ نہیں تم کن باتوں کو لے کے بیٹھ چکی ہو کیوں تمہارے دماغ میں یہ کناس بڑھ چکا ہے اپنے دماغ سے یہ فضولیات نکالو اور اپنی بیٹی کی تربیت پر دھیان دو یعنی کہ جس طریقے سے تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے یقین مانو دیکھ کے رونا آتا ہے کس قدر تنگ آ چکا تھا شہریار بیچارہ مافیاں تلافیاں کر رہا تھا کہ کس بدزبان لڑکی کو پلے میرے بان دیا ہے آرے اس کی تربیت کرو میں تو اس کی خالہ ہوں جس کی ویسے کچھ نہیں بوری اور برداشت کرتی جا رہی ہوں لیکن کل کلہ کسی اور کے کر جائے گی تو زلط بری زندگی تمہیں بھی دے گی اور خود بھی لے گی اس لئے یہ بہتر یہی ہے کہ اس کے دماغ کو درست کرو اور اس کے دماغ کا خیار رکھو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی زیادہ چل بس سکے گی میں تو خود تنگ آ چکی ہوں اس لڑکی کی انبن سے یہ لڑکی آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشا گھر میں کر کے فساد ڈلوا دیتی ہے اور ویسے بھی مجھے افان نے ہر بات اس کے بارے میں بتا دی ہے کہ اس کے اگلے جو معاملات ہیں وہ کون سے ہیں اور یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے بھئی دیکھو ان کاموں میں اس کو بولو پیچھے ہی رہی اور میں قطعی معاف نہیں کروں گی میں ایک پل نہیں لگاؤں گی اس کو اس گھر میں باہر نکالنے کے لیے اپنی بیٹی کو بولو کہ اپنا دماغ درست کر لے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا دماغ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے جس پر دردانہ اس پر پردہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں پس وہ شہریار کی ٹینشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے ابھی تازی تازی تو بات ہے دیکھئے ایسا ہی ہوتا ہے آپ دل پہ اس کی باتوں کو مت لیں دل میں ایسی باتیں مت لائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بھی ترین ٹراما سیرول برانک اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جی خبر ہو چکی ہے دردانہ بیکم کو کہ ایمل جو ہے آفیس چائن کرنے والے بس اس چیز کا تڑکہ اس کو اتنے برے طریقے سے لگ چکا ہے کہ اس کو کچھ سمجھے نہیں آ پا رہی کہ آخر وہ کیا کرے بس وہ پاگل ہو جاتی ہے اور جا کر اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تم نے سنا کہ ان دونوں بہنوں نے مل کے کیا ساجش کی ہے یہ ساری ساجش اس اینی کی ہے جس نے اپنی بہن کو سیٹ کرنے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن میں سورت کو قطعی معاف نہیں کروں گی میں باجی سے کہہ کے رہوں گی اگر ایمل آفیس چائن کر سکتی ہے تو آئی ماں کیوں نہیں آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جس پر اینی کہتی ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ حلم نہیں اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اپنے دل سے یہ باتیں نکال دیں جو کیا ہے آپ کی بہن کا اپنا معاملہ ہے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کیا اور ویسے بھی ایمل نے اب اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس بات کے لئے راضی تھی آپ بلا وجہ پہلے ہی ٹینشن لے کے بیٹھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں جو خناس پڑا ہے مجھ تو اس کی سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کیوں ایمل کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ آگے سے وہ کہتی ہے کہ ایمل کل تک تمہاری بھی دشمن تھی شاید یہ تم چیز بول رہی ہو اور ابھی بھی اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی احساس کوئی پیار نہیں ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں ان باتوں سے اب دور ہی رہنا چاہتی ہوں لیکن فاخرہ سے جیسے ہی اس بارے میں بات ہوتی ہے دردانہ صاف صاف کہتی ہے رے باجی یہ آپ نے کیا کام کیا میری بچی کو تو آپ نے بالکل سیڈ پہ کر کے رکھ دیا اور دوسری جو کہ گیر ہیں ان کو آپ آگے کر رہی ہیں اگر آپ نے آفیس جائن کروانا تھا آپ میری ایمہ کو کرواتی لیکن آپ نے پتا نہیں کیوں اس ایمل کو چنا ہر چیز کے لیے ان دونوں بہنوں کے آگے کیے جا رہی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا اور آخر کیا کرنا چاہتی ہیں کیا دل ہے آپ کا جس پر فاخرہ کہتی ہے دیکھو بھئی مجھے تم یہ تانے ٹشنے بند کرو پہلے تو اور کوئی بھی صفائی یا کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جس قابل ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں تمہاری بھی سوائے چلاقیاں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے یہ بات تم بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو اس لیے یہ ساری باتیں کرنی بالکل بے فضول ہے مجھے پتا ہے کہ کون کس قابل ہے اور کون کس قابل ہے پتا نہیں تم کن باتوں کو لے کے بیٹھ چکی ہو کیوں تمہارے دماغ میں یہ کناس بڑھ چکا ہے اپنے دماغ سے یہ فضولیات نکالو اور اپنی بیٹی کی تربیت پر دہان دو یعنی کہ جس طریقے سے تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے یقین مانو دیکھ کے رونا آتا ہے کس قدر تنگ آ چکا تھا شہری یار بچارہ مافیاں تلافیاں کر رہا تھا کہ کس بدزبان لڑکی کو پلے میرے بان دیا ہے آرے اس کی تربیت کرو میں تو اس کی خالہ ہوں جس کی ویسے کچھ نہیں بوری اور برداشت کرتی جا رہی ہوں لیکن کل کلا کسی اور کے کر جائے گی تو زلط بری زندگی تمہیں بھی دے گی اور خود بھی لے گی اس لئے یہ بہتر یہی ہے کہ اس کے دماغ کو درست کرو اور اس کے دماغ کا خیار رکھو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی زیادہ چل بس سکے گی میں تو خود تنگ آ چکی ہوں اس لڑکی کی انبن سے یہ لڑکی آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشاں گھر میں کر کے فساد ڈلوا دیتی ہے اور ویسے بھی مجھے افان نے ہر بات اس کے بارے میں بتا دی ہے کہ اس کے اگلے جو معاملات ہیں وہ کون سے ہیں اور یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے بھئی دیکھو ان کاموں میں اس کو بولو پیچھے ہی رہے اور میں قطعی معاف نہیں کروں گی میں ایک پل نہیں لگاؤں گی اس کو اس گھر میں باہر نکالنے کے لیے اپنی بیٹی کو بولو کہ اپنا دماغ درست کر لے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا دماغ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے جس پر دردانہ اس پر پردہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں پس وہ شہریار کی ٹینشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے ابھی تازی تازی تو بات ہے دیکھئے ایسا ہی ہوتا ہے آپ دل پہ اس کی باتوں کو مت لیں دل میں ایسی باتیں مت لائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی